موسیقی اسلام علیکم آج ہم بنا رہے ہیں بچوں اور بڑوں دونوں کی فیوری ڈیش پٹاٹو پٹاٹو سے آج ہم بنا رہے ہیں پٹاٹو بولز اس کو بنانا بہت ہی احسان ہے بہت ہی یمی ہے اور اس کو آپ نے بچوں کے لنج باکس میں بھی دے سکتے ہیں اور شام کی چائے کے ساتھ بھی انجوائے کر سکتے ہیں یہ بہت ہی مزددار سے ہوتے ہیں اور بہت ہی یمی تو اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے لیا ہے آدھا کلو آلو اور اس کو اچھے سے اُبال لیا ہے اب میں یہاں پر میشش کی مدد سے اس کو اتنا اچھے سے میش کروں گے کہ کوئی بھی آلو کے چینکس اس میں نہ رہے تو اگر آلو کو تھوڑا سا گرم مہیں ہم اس کو میش کریں تو بہت ہی آسانی کے ساتھ یہ میش ہو جاتے ہیں اور اگر تھندے ہو جائیں تو تھوڑے سے ہارڈ ہو جاتے ہیں تو ہمیں تھوڑی سی مہنمي زیادہ کرنے پڑتی ہیں سوڑے یہاں پر میں اس کو اچھے سے میش کر لوں گے اس کو اچھے سے میش کرنے کی بعد بعض میں ہیں اپنے ون ٹی اسپون کارلک پورٹر ون ٹی اسپون زیرا پورٹر ون ٹی اسپون بلاک پیپر پورٹر حاف ٹی اسپون لائل م findsپورڈر اور ہاف ٹی اسپون ہی سالٹ ایٹ کر دوں گے اور میں نے 2 برڈ لینی ہے اور اس کو پانی میں سوک کر کے بھی اٹ کر دیں میں نے بے بران برڈ لینی ہے آپ چاہیں تو وائٹ برڈ بھی بھی یوز کر سکتے ہیں اور اب میں اس کو اچھے سے میش کر رہا ہمیں اس کو بہت اچھے سے یک جان کر لینا ہے تاکہ ہمارے سارا مسالہ اچھے سے ایڈو کے ساتھ مشغل ہو جائے مکس کریں گے جتنے بھی جنگ سا ہمارے پٹاٹو رائے گئے تو وہ بھی اچھے سے اس میں مکس ہو جائیں اور مکس کرنے کے بعد میں ہاں پہ ہاف ٹی سپون کے قریب مکس ہرپ اٹ کیا ہے اس کا ذائقہ بچوں کو بہت ہی اچھا لگ رہا ہوتا ہے تھوڑا سا مزے کا لگ رہا ہوتا ہے تو آپ ضرور اس کو اٹ کیجئے گا تو یہاں پر اب ہم نے اپنا مکسر ریڈی کر لیا ہے اور اس کو اچھے سے ہم نے بال کی شیپ دی دینی ہے یہ ہمارا مکسر بہت اچھے سے مکس ہوا ہوگا تو ہاتھ میں بھی ہمارے یہ نہیں لگیں گے اور بہت اچھے سے یہاں پہ ہماری یہ بال ریڈی ہو جائیں گے تو میں اسی طرح سے سارے بال ریڈی کر لوں گے اچھا آپ چاہیں تو اس کے اندر فیلنگ بھی کر سکتے ہیں میں نے اس کے اندر کوئی فیلنگ نہیں کری ایسے ہی سارے بال بنائی ہیں پھر آپ کو دکھانے کے لیے میں صرف جیدر اور موزیلہ چیز کو مکس کرنے کے بعد میں اس میں فیلنگ کروں گی سیم اسی پروسس کے ساتھ ہم اس کو فیلنگ والے بال ریڈی کریں گے اور بس بیچ میں سے تھوڑا سا ہول کرنے کے بعد ہم اس میں فیلنگ ایٹ کر دیں گے میں نے یہاں پہ جیدر اور موزیلہ چیز کی سٹفنگ کندے کیے اور اس کو اچھے سے اب ہم پریس کرنے کے بعد اس کو سیم وہی بال کی شیپ دے دیں گے آپ چاہیں تو اس میں کوئی اور سے بھی فیلنگ ایٹ کر سکتے ہیں تو میں یہاں پہ سیمپل بنا رہی ہوں تو میں نے کوئی بھی فیلنگ ایٹ نہیں کیا جس میں نے آپ کو دکھانے کے لیے ایک بال ایسے بنائی ہے تاکہ آپ کو کوئی بھی پرابلم نہ ہو سیم اسی پروسس کے ساتھ ہم اپنے سارے بال ریڈی کر لیں گے یہاں پہ ہمارے بال ریڈی ہو چکے ہیں اب ہم یہاں پہ اس کی کوٹنگ کے لیے ایک عدد انڈھا لیں گے اور اس میں ون ٹی سپون ہم اس میں ایٹ کریں گے کون فلا اور ہاف ٹی سپون ہی کے جتنا ہم اس میں ایٹ کریں گے آپ چاہیں تو اس میں تھوڑا سی کوٹی ہوئے مرچ پہ ایٹ کر سکتے ہیں اور میں نے فائب ٹو سکس ٹی وی سپون ہیہاں پہ دودھ ایٹ کیا اور اس کو اچھے سے ہم میکس کر لیں گے ہم نے اس کا میکس کر جو ہے بہت زیادہ ٹیکی نہیں بنانا ہے تو ہم جسٹ ہاف ٹی سپون ہی اس میں کون فلا ریڈ کریں گے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا بیٹر کتنا اچھا سا ریڈی ہو چکا ہے ایک میکسر بہت ہی اچھا سا ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اور میں اب اس کی کوٹنگ کے لیے بریڈ کرم بھی یوز کروں گے تو سب سے پہلے ہم بال کو ایک میکسر میں سے اچھے سے کوٹ کرنے کے بعد اس کو ہم بریڈ کرمز میں کو اچھا سا کوٹ کر لیں گے ڈبل ہم نے اس کی کوٹنگ کرنی ہے تو ہم نے بریڈ کرم کے بعد اگین ہم نے اس کو ایک لیا دینی ہے اور دوبارہ سے ہم نے بریڈ کرمز اس میں لگا دینے اس سے بہت ہی اچھا سا گلڈ براؤن کلر آ رہا ہوتا ہے اور بچوں کو بہت ہی بہت ہی اچھا سا ہمارے گ massive Heart تو جب بہت ہی مزا آئے گا تو آپ ان کو لنچ میں بھی بہت ہی آسانی سے دے سکتے ہیں آپ بہت ہی اچھے سے بچے انجوائے کر کے آپ اپنا لنچ باکس پینش کر کر آئیں گے تو اس کو آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور ہم اس کو سیف بھی کر سکتے ہیں ایک مبتے کے لیے آپ اس کو سٹور بھی کر سکتے ہیں فریزر میں اچھے سے ایر ٹائٹ کے ساتھ آپ اس کو سٹور کر سکتے ہیں سیم پروسس کے ساتھ ہم اپنے تمہارے بالز کو اسی طرح ریڈی کر لیں گے یہاں پہ ہمارے بالز کو سٹ ہنے کے لئے دس سے پندرہ منٹ کے لئے فریزر میں رکھ دوں گے اور یہاں پہ ہمارے بالز دس سے پندرہ منٹ کے بعد بالکل ریڈی ہو جائے اور یہی وہ stateج ہوتا ہے کہ آپ اس کو سٹور کر سکتے ہیں تو ہم اس کو سٹور کرنے کے لئے ایر ٹائٹ کنٹینر میں رکھ دیں گے اور فریزر میں تقریباً ایک سے دو ہفتے تک آپ اس کو بہت ثانی یوز کر سکتے ہیں یہاں پہ میں نے اس کو فرائی کرنے کے لئے اور اس کو تھوڑا سا میڈیم ہائی فلیم پر تھوڑا سا گرم ہونے تک میں نے پکا لیا تھا جیسے ہی ہمارا تیل گرم ہو چکا ہے تو ہم نے اس میں بالز ایڈ کر دی ہیں میڈیم ہائی فلیم پر ہم نے اپنے بالز کو فرائی کر لینا ہے اور گولڈن براؤن ہونے تک ہم نے ان کو اچھے سے دونوں سیٹ سے فرائی کرنا ہے تو آپ بچوں کو اس میں لنچ باکس میں بھی آپ دے سکتے ہیں اور شام کی چائے کے ساتھ بھی ان بالز کو بہت اچھے سے انجوائے کر سکتے ہیں تو آپ اس کو تھوڑا سا زیادہ ضرور بنا کے سٹور کیجئے گا آپ کے بچوں نے لازمی آپ سے دوبارہ بنانے کی فرمائش کر لی ہیں کیونکہ یہ اتنے مزدار ہوتے ہیں کہ دوبارہ کھائے بغیر کوئی بھی رہ نہیں سکتا تو یہاں پر ہمارے بالز بلکل ریڈی ہو چکے ہیں اچھے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا مزدار سے اس میں گولڈن براؤن کلر آ چکا ہے اور اب ہم اس کو نکال لیں گے کیچپ یا گرلک ساوس کے ساتھ آپ ان بالز کو انجوائے کر سکتے ہیں بہت ہی مزدار سے یہ بالز ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں مزدار سے پٹیٹو بالز ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں اور میں نے اس کو چلے گرلک ساوس کے ساتھ سرپ کیا تو اب اس کو بنائیے گا ٹرائی ضرور کیجئے گا اور امید ہے کہ آپ کو آج کی میری ریسپی اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہے تو اس ریسپی تو میری لائک اور شیئر کرنا بالکل نہیں ملیے گا اور آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پیس سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجئے گا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو میری آن ٹائم پر مل سکے اپنے دھیر سارا خیال رکھے گا مجھے اپنے دعا میں ضرور یاد رکھیں گا نیکس ریسپی تک کے لیے اللہ حافظ